مکھیوں کے حملے سے بچنے کے گیارہ دریقے یہ جب بھی بززز کی آواز آپ کا پیچھا کر رہی ہو تو ہرے کی چیخیں نکال دیتی ہے اور اگر آپ کو بے تہاشا مکھیاں کاٹ لیں تو سوچیں گے آپ کا کیا حال ہوگا آخر اتنی چھوٹی سی چیز اتنی ختمہ کیسے ہوتی ہے اور سوچیں اگر پوری فوج کی فوج آپ کا پیچھا کر رہی ہو تو پھر کیا حال ہوگا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے بچنا کیسے ہے آج کل شہد حاصل کرنے کے لیے مکھیاں پالنے کا رواج عام ہو چکا ہے بہت سے لوگوں نے تو اسے ذریعہ مواش بنا لیا ہے اسے اردو میں مگ زبانی کہتے ہیں ویسے بھی شہد کی مکھیاں ہمارے قدرتی ماحول کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن جہاں ان کا اتنا فائدہ ہے وہاں ان سے خطرہ بھی تو ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اسی کی اطاعت میں یہ سارے کام کرتی ہے شہد کی مکھیوں کا ایک بہت زبردست ہاندانی نظام ہوتا ہے اور یہ آپس میں باتچیت کرنے کی بھی اہل ہوتی ہیں یہ کس زبان میں آپس میں باتیں کرتی ہیں اس کے بارے میں ہم ایک الگ ویڈیو تیار کر رہے ہیں اللہ کی اس مخلوق کی ذہانت کی کیا ای بات ہے ضرورت پڑھنے پر یہ اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے بھی پکار سکتی ہے اور ایک طویل فاصلتہ کا آپ کا پیچھا کر سکتی ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سے بچنے کی کئی ترقیبیں بتانے لگے ہیں اس صورتحال میں کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے چلیں پہلے وہ باتیں سیکھ لیتے ہیں جو آپ نے کرنی ہیں نمبر ایک آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مکھیوں کے چھتے بننے کا ایک موسم ہوتا ہے شہد کی مکھیاں بہار کے موسم میں پھلتی پھولتی ہیں اور اس موسم میں بے تہاشا چھتے لگتے ہیں اس دوران نئی ملکہ مکھی آ کر پرانی ملکہ مکھی کو دور جا کر بسنے پر مجبور کر دیتی ہے اس طرح ان کی تعداد میں بے تہاشا اضافہ ہو جاتا ہے لیکن یہ ان کا اپس کا مسئلہ ہے یہ اپنے کام میں مگن ہوتی ہیں اور ان کا آپ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا نمبر دو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پالا کس قسم کی مکھیوں سے پڑ رہا ہے جب آپ کو کوئی مکھی نظر آئے تو گھورانے کی ضرورت نہیں پہلے یہ دیکھیں کہ مکھی کس قسم کی ہے اور اسے پہچاننے کی کوشش کریں افریقی مکھی یہ چھوٹے سائز کی مکھی ہوتی ہے اور اپنے چھتے کی بہت حفاظت کرتی ہے اس کا ڈنگ بھی کم زہریلا ہوتا ہے لیکن یہ جس شدت اور تعداد کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے وہ بات انہیں بہت خطرناک بنا دیتی ہے مراد یہ ہے کہ اس قسم کی مکھی سے بچنے کے لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے نمبر تین اگر مکھیاں آپ کے پیچھے پڑ جائیں تو بس دوڑ لگا دیں آپ نے سیدھا دوڑنا ہے اور تیز دوڑنا ہے اور مکھیوں کو دائیں بائیں ہو کر ڈوج دینے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے اگر زندگی میں آپ کے پیچھے کبھی مکھیاں پڑ گئی ہوں تو اس قسم کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا نمبر چار اپنے سر اور چہرے کو کسی چیز سے ڈھانپ لیں اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا رومال کمبل یا شرڈ یا کوئی بھی ایسی چیز ہے اسے فوراں اپنے ساروں اور چہرے پر لپیٹ لیں لیکن اتنا لپیٹیں کہ کم از کم آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ آپ کس طرف بھاگ رہی ہیں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تو کم از کم ہاتھوں سے ہی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں اس لیے کہ مکھیاں ہمیشہ پہلے آپ کے چہرے اور سر پر حملہ حاور ہوتی ہیں اس لیے ان کو پہلے بچانا زیادہ ضروری ہے نمبر پانچ جتنی جلدی ممکن ہو کسی محفوظ مقام پر پناہ لے لیں بہت ہی اچھا ہو کہ یہ کوئی ایسی جگہ ہو جسے دروازے سے بند کیا جا سکے یہ جگہ آپ کا گھر آپ کی گاڑی یا ایون کوئی پبلک ٹوائلٹ بھی ہو سکتا ہے اگر دو تین مکھیاں کمرے کے اندر آ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں کم از کم سینکڑوں سے تو بہتر ہے نا تاکہ صرف کھڑکیوں اور روشندانوں سے ہی روشنی اندر آ رہی ہو وہ مکھیاں جو آپ کا پیچھا کرتے کرتے آپ کے کمرے میں داخل ہو گئی تھیں روشنی کی طرف متوجہ ہو جائیں گی اور امید ہے کہ اس طرح آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گی اب جب آپ کو یقین ہو جائے کہ باہر مکھیوں کا گول آپ کا پیچھا نہیں کر رہا تو پھر کھڑکی کھولیں اور ان مکھیوں کو باہر جانے کا موقع دیں نمبر ساتھ اگر کوئی مکھی کارٹ ہی لے تو اپنا کریڈٹ کارٹ نکالیے اور ڈنگ والی جگہ پر کھرچیے تاکہ اس کا زہر آپ کے جسم میں نہ پھیلے اگر کریڈٹ کارٹ پاس نہ ہو تو اس سے ملتی جلتی کوئی چیز کوئی کارٹ کوئی وزٹنگ کارٹ کوئی ایسی چیز جس سے آپ یہ کام کر سکیں اس کے علاوہ کوئی دعائی لگا لیں یا کوئی کریم لگا لیں اور اگر معاملہ زیادہ بگڑ جائے تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں نمبر آٹھ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے گہری رنگت والے جانور جیسا کہ بھالو ریچ یہ مکھیوں کے عزلی دشمن ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں مکھیوں سے نہیں شہد سے بہت پیار ہوتا ہے اسی لیے شہد کی مکھیوں کو گہرے رنگ پہچاننے کی عادت ہوتی ہے انہیں سفید رنگ یا ہلکے رنگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہاں ہم آپ کو ایک خاص ٹپ بتاتے ہیں سرک رنگ شہد کی مکھیوں کو سرک رنگ بھی کالے جیسا نظر آتا ہے اس لیے سرک رنگ کی ٹی شرٹ پہننے کی کوئی ضرورت نہیں نمبر نو اگر آپ نے گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ان سے دفاع کا کام بھی لیا جا سکتا ہے مثلا اگر آپ نے کالے رنگ کی جیکٹ پہن رکھی ہے یا سویٹر پہن رکھا ہے تو اسے فوراں اتاریے اور اسے تیزی سے ہوا میں لہرانا شروع کر دیجئے مکھیاں سمجھیں گی کہ کوئی کالے رنگ کا جانور ان پر حملہ آور ہو گیا ہے خاصا امکان ہے کہ مکھیاں یہ دیکھ کر آپ پر حملے کا ارادہ بدل دیں اور واپس لوٹ جائیں نمبر دس ان جگہوں کو پہچانیے جہاں مکھیاں اپنے چھتے بناتی ہیں آپ کے گھروں یا امارتوں کی دیواروں میں کوئی سراخ یا کریک نہیں ہونے چاہیے کبھی کبار گھر سے باہر نکل کے اس کے اردگت کا جائزہ لے لیا کیجئے گھر کی ممٹی پر جائیے اور وہاں دیکھئے کیونکہ اکثر ایسی عجیب و غریب جگہوں پر مکھیوں نے چھتے بنایتے ہیں جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے انچی جگہوں پر چھتے بنانا تو ان کا آفاقی کام ہے کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت میں مصروف ہوتی ہیں اس لیے انچے درختوں پر بھی نظر رکھئے اپنے کار پورچ یا گراج کو بھی جا کر دیکھ لیجئے مکھیوں کا کیا اعتبار کہ وہ کہیں بھی چھتا بنا لیں یہ نہ ہو کہ آپ کی بے توجہی سے آپ کے گھر کے کسی کونے میں کوئی عظیم و شان چھتا بن چکا ہو اور آپ کو خبر ہی نہ ہو نمبر گیارہ اپنے ماحول پر نظر رکھیں اگر آپ کو کچھ شہد کی مکھیاں اڑتی نظر آئیں اور وہ آپ کی طرف آ رہی ہوں تو ہوشیار ہو جائیے کیا پتا کہ اردگیت کوئی بڑا سا شہد کا چھتا ہو اور یہ مکھیاں پر حملہ ہی کرنے والی ہوں بہتر ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے پہلے ہی دور لگا کے کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں آئیے اب ہم وہ باتیں سیکھ لیتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے ایک مکھیوں کو بھگانے کی کوشش نہ کریں ہاں ہم نے کالے کپڑے سے ان کو بھگانے کی بات تو کی تھی لیکن وہ ایک مختلف بات تھی آپ اخبار میکزین یا کسی بھی چیز سے ان کو اڑانے یا دور بھگانے کی ہرگز کوشش نہ کریں اس طرح تو آپ انہیں اور مشتہل کریں گے اور پھر کیا ہوگا وہ اپنی مدد کے لیے بے تخاشہ اپنی ساتھی پوجھ کو بلا لیں گی اس کے بعد کیا ہوگا الامان الحفیظ دو پانی میں چھلانگ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ دوڑ کر تیزی سے کسی طلاب یا سویمنگ پول میں چھلانگ مار لیتے ہیں تو بس اس وقت مکھیاں آپ کو نہیں کٹیں گی لیکن فکر نہ کریں وہ اوپر ہی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی اس لیے ایسی صورتحال میں پانی میں چھلانگ ماننے کا ارادہ ترک کرتے ہیں جناب مکھیاں میٹھا پسند کرتی ہیں کھانے کی کوئی بھی چیز ہو خاص طور پر میٹھی چیزیں یا کوئی بوتل ہو مکھیاں اس پر ضرور رائیں گی اس لیے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھاپ کر رکھیں اور بوتلوں کو ڈھکن سے بند کر کے رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ بوتل پینے لگیں اور اندر پہلے سے ہی مکھی آپ کا استقبال کر رہی ہو تو بطو بار ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مصیبت سے بچا کر رکھے چار پرفیوم لگا کر ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پر شہد کی مکھیاں ہوں پرفیوم ہو یا ایتر ہو ان میں پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے جو کہ مکھیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور بالوں پر بھی کوئی ہیسپریے نہ لگائیں ایسی صورتحال میں آ بیل مجھے مار والی صورتحال پیدا ہو جائے گی پھر نہ کہنا قبر نہ ہوئی پانچ اگر آپ اپنے اردگرد کوئی شہد کی مکھیوں کا چھتہ پائیں تو اسے خود اتارنے کی کوشش نہ کریں ایسے کام کے لیے کسی مگ زبانی کے ایکسپرٹ یا مکھیوں کے چھتے پالنے والے کو بلائیں اور اس کی مدد حاصل کریں تاکہ وہ احتیاط کے ساتھ چھتہ اتار لے چھتہ ٹوٹے بھی نہ اور وہ مسلسل اس سے آئندہ بھی شہد نکالتا رہے اگر آپ خود اتارنے کی کوشش کریں گے تو کیا پتا آپ کو کچھ مکھیاں لڑ جائیں اور پھر آپ سمجھ گئے نا کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو جناب کیسی لگی ہے ویڈیو اگر آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی کام کی بات ہے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبا دیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے پلیلسٹ میں جا کر اور بھی اچھی اچھی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئیے شکریہ اللہ حافظ